تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم رزبی کسی نے کہا تھا کہ مسلمانوں سرو پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی مسلمانوں بات کریں کہ مسلمانوں کی پانچ منٹ کی ازان سے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی جنہوں نے شوشل میڈیا پر بابال بنا کر رکھ دیا مسلمانوں کی ازان کو لے کر کہا کہ اگر مسلمانوں کی ازان ہوگی تو ہم حلومان چالیسہ پڑھیں گے اور لارڈ سپیکر کے ذریعے ہم بھی اس کو بجائیں گے مسلمانوں کی مسجد کے سامنے بلکہ بات کریں کہ کئی مسجد کے سامنے لارڈ سپیکر لگا کر حلومان چالیسہ پڑھا بھی گیا اور حلومان چالیسہ لارڈ سپیکر کے ذریعے بجائے گیا کہیں گانے بجائے گئے کہیں بھگبہ جھنڈے لہرائے گئے لیکن وہی پر بات کریں کہ مسلمانوں کی جو ازان ہے پانچ منٹ کی ازان اس سے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ رام چندر جی کے ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ رام چندر جی نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ کسی مسلمان کے مذہب سے نفرت کرو یا کسی اور دھرم سے نفرت کرو وہیں آپ کو بتا دوں ناسک کے اندر مسلمانوں کے حق میں ہو گیا فیصلہ جس فیصلے کا مسلمانوں کو انتظار تھا ناسک کے کمیشنر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی پانچ منٹ کی اذان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور اگر کوئی شخص حلومان چالیسہ مسجد کے سامنے بجائے گا یا اذان کے وقت بجائے گا تو اس کو سخت کاربائی کی جائے گی اس کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی اس کو عرشت کیا جائے گا مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد اندبختوں کے ہوش اڑ گئے بھگباداریوں کے ہوش اڑ گئے کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا وہیں آپ کو بتا دوں کہ بھگباداری لوگ یہ اندبخت لوگ کون لوگ ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں یہ تو نہ رام چندر جی کے ماننے والے نہ ان کی بی بی سیتا مائی کے ماننے والے یہ صرف نفرتی لوگ ہیں جو دنگے فساد کرنے والے ہیں مسلمانوں کے نام پر الیکشن کرنے والے ہیں مسلمانوں کے نام پر راجنیتی کرنے والے ہیں ایسے لوگ جو ہر وقت رام چندر جی کو بدنام کرنے میں لگے ہیں رام چندر جی اور ان کی بی بی سیتا مائی نے کہیں یہ کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں رامائیڑ میں دیکھ لیں اس کے علاوہ اور بھی جو کتنی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر اتیاجار کیا جائے کسی مسلمان پر ظلم کیا جائے کسی مذہب پر ظلم کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں ان بھگواداریوں کو چیلنج کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان سے نفرت کرنے والا بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے اور مذہب کے نام پر گنڈا گردی کرتے ہیں اور رام چندر جی کو بدنام کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آؤ جس کو آنا ہے آؤ اور مجھ سے بیٹھ کر بات کرو میں تمہیں یہ بات ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں کہ رام چندر جی اور ان کی بی بی سیتا مائی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی مذہب کے انسان پر ظلم کیا جائے کسی دھرمستان پر ظلم کیا جائے یہ جو بھگواداری نکلے ہیں یہ اپنے آپ کو اس وقت میں بہت ہی زیادہ دھرم کے نام پر ماننے والے سمجھ رہے ہیں لیکن وہیں ان کو بتا دو یہ رام چندر جی کو بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سیتا مائی کو بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے نام پر رام چندر جی کی بدنام ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ رام چندر جی نے یہ تعلیم بالکل نہیں دی تھی کہ کسی مسلمان پر ظلم کیا جائے کسی انسان پر ظلم کیا جائے دوستو وہیں آپ کو بتا دو کہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا فیصلہ جس سے بھگباداریوں کی ہوش اڑ کر کے رہ گئے مسلمانوں میں خوشیوں کی لہر ہے کہ مسلمانوں کی حق میں فیصلہ ہو گیا اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہونے والا ہے کیونکہ مسلمان نہ کسی مسجد پر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی اکشن مسلمانوں کی کسی مسجد پر اکشن نہیں لیا گیا کیونکہ مسلمان ابھی خواب خرگوش میں تھا اب میرا مسلمان جاگ اٹھائے مسلمان اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کر چکا ہے دوستو ملتے آنے والے اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ